اسلام علیکم شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو کے بن لانا تھا 81 مادل کا لیکن نہیں لائے اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ کو ساری بتاتے ہیں بہت سارے بھائی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کے بن کتنے کا ملے گا کھرلی الگ کتنے کی ملے گی سیٹ اور ٹینکیاں سارا کچھ آپ کو بتانے والے ہیں ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کرنا کمنٹ کرنا اور صحیح دھیان سے ویڈیو کو سمجھنا تو آپ کو مکمل ڈیٹیل ملے گی اچھا سب سے پہلے ہم نا کیبن لینے گئے ہیں نا سرگودھا میں تو یہ جو کیبن دیکھ رہے ہو نا سیم اسی طرح سے کیبن ان کے پاس ہوتے ہیں وہ اس کیوں پر پوٹین لگاتے ہیں پہلے گیس ویلڈ ویلڈ بغیرہ کر کے ڈینٹ نکال کے پھر وہ پوٹین لگاتے ہیں پوٹین لگانے کے بعد وہ جا کے دکان پر رکھ دیتے ہیں وہیں پہ لوگ دیکھنے جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے پوٹین ہے رنگ ہے کیا چیز ہے یہاں پہ اب دیکھیں نا تو اس کا بھی نیچے ڈیمرج ہے پوٹین وغیرہ لگا کی انہوں نے نا رنگ کیا یہ رنگ دیکھ لیں یہ رنگ دیکھ لیں اس میں فارق یہ بھی ہوں پر رنگ کیا ہوا ہے تو اسی طرح سے سیم یہی پوزیشن ہوتی ہے لیکن وہی کیبن ہمیں کتنے میں ملتے ہیں دو لاکھ پچاس میں دو لاکھ میں کم سے کم ڈیڑھ لاکھ رپیہ ایرانی کا کیبن پڑا تھا جس کا نہ کوئی شو کام کا ہے نہ اس کی شیلڈیں کام کی ہیں کوئی چیز بھی اس کی صحیح نہیں عارف ہو سارا کچھ ڈیمرج تھا عارف نے کہا یہ ویلڈنگ والا مال بنا ہوا مال ٹیڑھا ڈینٹ والا اس کو کیا کریں گے اس سے بہتر ہے ہمارا جو ٹریکٹر کا شو کیبن وہی ہے پرانے مرڈل کا وہی لگائیں کیونکہ یہ شو کو مہنگا بھی پڑ جائے گا دوسرا یہ ہے کہ مال سارا کچھ ڈیمرج ہے بنا ہوا ہے تو یہ پہلے سے کمزور لوہہ ہوتا ہے بلکل یہ ٹین نمہ ہوتا ہے کمزور لوہے پھر اس کو بیٹری کا تضاب کھا جاتا ہے اب یہ دیکھیں اسی جگہ پہ وہ یہاں پہ ایک شیٹ لگاتے ہیں شیلڈ نمہ اور اس کو پھر ویلڈ وغیرہ کر کے پوٹین رنگ ای ون کر دیتے ہیں تو جو ٹینکیاں ہیں ڈیزل والی وہ گلی ہوئی ہوتی ہیں مکمل ختم ہوتی ہیں بن کے ساتھ اور سامان ملے گا وہ سمجھو ناکس ناکس سامان کو الگ کر کے رکھتے ہیں تاکہ یہ ہم نے سیل کرنا ہے جو چیز صاف ہوتی ہے وہ الگ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری مہنگے میں سیل ہوگی دوہزار میں پندرہ سو میں ایک ہزار میں وہ الگ پرزے سیل کرتے ہیں تو ابھی کوئی بیٹری والے ٹاپے وغیرہ پیچھے سارے ڈیمرج ہوتے ہیں مارڈی گارڈ ڈیمرج ہوتے ہیں دونوں طرف سے آگے پیچھے سب چیز شو جو ملے گا کوئی سمجھو کہ پرانے مارڈل کی شو ہوگی کوئی نیو کی ہوگی جو نیو مارڈل کے اتار کے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں وہ چار لاکھ رپیہ مانگتے ہیں یا سمجھو ساڑھے تین لاکھ مانگتے ہیں لیکن اس میں بھی کوئی چیز تیرہ مارڈل کی کوئی بارہ کی کوئی سترہ کی کوئی انیس کی ہاں کوئی نہ کوئی بیج میں مکس کر دیں گے ضرور آپ کو پتہ نہیں چلے گا لیکن وہ رنگ وغیرہ کر کے بنا کے سارا کچھ ان کے پاس وہ موجود ہوتا ہے بنا کے وہ دیتے ہیں تو اس کا لینے کا کوئی فیدہ نہیں ایک آپشن ہے اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہمیں شوق ہے ہم نے ضروری پانچ سو دس کا کیبن لگانا ہے تو وہ آپشن ہے راشد والوں کے پاس جائیں ان کے پاس اکیس مارڈل زیرو ٹریکٹر ہوگا وہ آپ کو کیبن مکمل کلیر بات کریں گے بھئی کیبن کے ساتھ فلان فلان چیز آپ کو ملے گی پہلے لکھ کے وہ لسٹ بنائیں گے لسٹ بنانے کے بعد ان کا اپنا شروم ہے شروم پہ آپ کو لے جائیں گے بھئی یہ ٹریکٹر کھڑا ہے زیرو ہے بلکل چابی نہیں لگی چھوڑو وہ سٹارڈ ہی نہیں ہوا ہاں بلکل شروم پہ کھڑا ہوگا اسی کا کیبن ٹینکیاں سیٹ سارا کچھ اتار کے وہ آپ سے بات کر کے وہ مکمل اتار دیں گے وہیں سے اس کی پیکنگ کرو لاؤ اس کے ساتھ رنگ کو میچ کرو نیچے ٹریکٹر کو مکمل رنگ کرو کیبن شو کا رنگ وہی ہو تو بہت سمجھو کہ ایک اے ون آپ کا شو کی پورا ہوگا ٹریکٹر ہی بند گی پیسے لگیں گے مہنگا ہوگا ضرور یہ ہمیں آپ پتہ نہیں فکس کیار ایٹ ہے ان کا وہ آپ کو سامان کے ساتھ فکس بتائیں گی کیونکہ اس کے ساتھ جو سامان ہے وہ تین صفحے کاپی پہ لوڈ ہوتے ہیں سامان سے جو پانچ سو دس کا ہے لیکن وہ لیڈیں زیرو ہوگی سیٹ ہے پینتیس ہزار کی کھرلی ہم نے کبار خانے میں دیکھی ہے وہ بلکل زیرو جینون امپورٹڈ چیز تھی رشیہ کی وہی میڈن بیلاس کی چیز کمپنی والی وہ دے رہے تھے ایک لاکھ پچیس ہزار اسی طرح یارے بغیر مارڈی گارڈ کے مارڈی گارڈ نہیں تھے ہاں صرف کھرلی بغیر مارڈی گارڈ کے یہی چیز جو سامنے پڑی ہے سیم یہی چیز اس میں کوئی چیز نہیں ملے گی نا ویرنگ نا سیٹ نا سمجھو شیلڈیں نا کوئی چیز نہیں ہوگی ایک لاکھ پچیس ہزار کی ہے بلکل میڈن بیلاس کی سمجھو کہ جیسے کمپنی بناتی ہے سیم ویسے رشیہ سے بن کر آئی تھی کمپنی کی اگر نہیں ہے تو ہے سمجھو کہ وہ ہم بوٹڈ لیکن ہے ایک لاکھ پچیس ہزار کی صرف کھرلی پینتیس ہزار سے چالیس ہزار پے کی سیٹ ہے ایسے آرے ایک ٹینکی دس ہزار پے کی ہے اس طرح سے حساب لگاؤ تو سامان تو اور نیچے پڑا ہے مہنگے والا وہ ٹینیں الگ دیتے ہیں پھر پائپ کے پیسے الگ لگاتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ پورا پورا اگر کی بن خریدنا ہے تو زیرو کا زیرو کا راشد والوں کے پاس جائیں ان کو کہیں بھئی بات کریں وہ آپ کو زیرو کا اگر زیرو کا آپ کو پچھلا پورا ہانڈا وغیرہ ٹیوبیں سارا کچھ چاہیے تو وہ بھی راشد والے دے دیں انجن چاہیے ہوزنگ چاہیے فٹ فارٹ زیرو کے ساتھ کھول کے وہ آپ کو دے دیں گی لیکن مہنگا پڑے گا یہ تو ضروری ہے کہ ایک زیرو ٹریکٹر ہے اس کو چابی نہیں لگی چلا نہیں نمبر نہیں لگا تو وہ زیرو کے پہنے ساتھ تو باقی وہ سمجھو کہ یہ ایک عام شوق کرنے کا کوئی فیدہ نہیں اگر پرانے مادل ہے نا اسی پرانے مادل پر اس کو زبردست کر کے بناو زیرو کی طرح سمجھو اس کی کچھ شیلڈ نیو ڈال دو مارڈی گارڈ اگر صحیح نہیں ہے پوری پوری شیلڈ خریدو خوبصورت کر کے گیس پہ کٹواؤ اس کی نکریں وغیرہ بنا کے اس کے نیچے سپورٹیں لگا کے ایک زبردست مارڈی گارڈ بن سکتا ہے جو آپ کو کبار سے پرانے مادل کا عارف ہو پرانے مادل کے دو مارڈی گارڈ یہ اس طرح کیے بن پڑا تھا پرانے مادل کا ٹینکی دو مارڈی گارڈ نیچے دو شیلڈے ہیں وہاں پر چھتا ہے کتنے پیسے مانگ رہے تھے ایک لاکھ ایک لاکھ بیس ہزار میرا خیر میں یا ایک لاکھ دس ہزار مانگ رہے تھے لیکن جب وہ انہوں نے ہم نے کہا بھائی ہم اپنا پرانا کیبن دیں گے اور تم کتنے میں ہمیں دوگی تو وہ کیا کہہ رہے تھے دس ہزار پی میں یہ جو پرانے مادل کا ہمارا ہے یہ وہ دس ہزار میں رکھیں گے اور وہ ایک لاکھ رپے میں دیں گے تو یار اس سے کوئی فائدہ نہیں وہی چیز بنواؤ ٹینکی اگر ختم ہے پرانے مادل کی وہ الگ سے مل سکتی ہے کیبن میں کوئی سمجھو کہ پرابلم ہے الگ سے مڈی گارڈ میں وہ بھی بن سکتا ہے لیکن یہ کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ پرانے مادل کے اوپر پانچ سو دس پانچ چھے مادل سات مادل اس طرح کا کیبن رکھتے ہو کوئی فائدہ نہیں تیرہ چودہ مادل کے ہم نے دیکھے ہیں وہ شیلڈیں نیو لگائی ہوئی تھی کچھ کھرلی ہیں ان کے پاس دیسی بنی ہوئی پڑی ہیں وہ نیو ہیں کچھ چلی ہوئی ہیں لیکن وہ بیکار ہیں وہ سائز میں لیں خرید کی اگر ختم ہو گئی ہے نا آپ کی ڈریکٹر کی پانچ سو دس ہے اور اس کی کھرلی ختم ہو گئی تو بہتر ہے میرا خیال آرہی خریدنے سے بنا لیں لاہور میں جا کے سارا کچھ آپ یہی ڈیزین بھی بنوا سکتے ہو اور اس کے جناب دوسرے الگ مادی گاڑ ساتھ والے وہ الگ اون پر چھت اپنی مرضی کی بنا لو تو یہ کام ہو سکتا ہے لیکن پرانے مادل کو پانچ سو دس کا لگانا یا ایرانی کا بند کوٹھا لگانا وہ کوٹھے ہی ضائع ہے کوٹھے میں کچھ بھی نہیں ہے شیشے پورے نہیں ہے جنون شیشے نہیں ربنے نہیں ہیں اون پر والا وہ جو ہوا والے ڈھکن وغیرہ وہ صحیح نہیں چھت صحیح نہیں نہ اس میں ریکزین ہے نہ اس میں پرانی سیٹ ہے وہ ڈیڑھ سے دو لاکھ میں وہ کیا فید ہے اس کا فضول ہے کوئی شک نہیں تو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ کھرلی جینوان ایک لاکھ پچیس کی پرانی چالیس پچاس کی مل جاتی ہے لیکن فضول بنی ہوئی شوٹ ایڑے ہوں گے سارا کچھ جو اوپر والی شیٹ ہے یہ بنی ہوئی ہوگی تو ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر کمنٹ اللہ